بسم اللہ الرحمن الرحیم چائنہ کے ایک بہت بڑے فلسفر کنفیوشنس نے کہا تھا کہ جو چیزیں ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی اور جو ہم کانوں سے سن نہیں سکتے وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کے عظیم فلسفی سقرات ہونڈ کے بالوں کا خورتہ پہنتا باسی ٹکڑے کھاتا اور ایک ٹوٹی گھٹیاں میں رہتا تھا یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بلند مقصد کی خاطر ابراہیم علیہ السلام آگ میں پوتھ پڑے تھے مسیح علیہ السلام نے صلیب قبول کر لی تھی اور حسین علیہ السلام نے اپنا سارا خاندان کربلا کے میدان میں کٹوا دیا اور یہ بھی کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کائنات ایک ہونٹنی، ایک گھوڑا، خدر کا ایک جوڑا اور بان کی ایک جار پائی تھی سار سار دن بکھے رہتے تھے بحسس سے رحلہ تک چین کا ایک لمحہ بھی نصیب نہ ہوا رات کو عبادت، دن کو سیاسی، تبلغی اور انتظامی مصروفیات سال میں دو دو تین دن جنگوں کی تیاری اور استغناء بنوائی کا یہ عالم کہ انتقال سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا آئی عائشہ، میری بالے ان کی نیچے دو دینار رکھے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں دے ڈالو مبادع کے رب محمد محمد سے بدگمہ ہو کر ملے سوال یہ ہے کہ ان دانائیان راج فطرت، ان حادیان نسل انسانی اور عظیم مقتدائیان کائنات نے یہ رویہ کیوں اکتیار فرمایا؟ کیا انہیں حسین محلات، دل نماز جنات اور آسودگی آحیات سے خدا واسطے کا بیر تھا؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ وہ اس زندگی کی دل فریبیوں میں علج کر اپنی حقیقی منزل سے غافل نہیں ہونا چاہتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ یہاں اللہ کی راہ میں اٹھائی ہوئی ہر مسئبت وہاں جنت میں بدل جائے گی اسی دنیا میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ سے لکھوں ملدور اور نشائے دولت میں جور ہیں اقتدارِ عالیہ سے غافل، جزا و سزا کی منکر، مسائبِ انسانی سے بے خبر، بدمست، مغرور اور متقبر ہیں اگر موت کو انجامِ حیات سمجھا جائے تو قدرتاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بدبستوں میں کیا ہو بھی تھی کہ اللہ نے انہیں اتنا نوازا اور مسیح و خلیل نے کیا قصور کیا تھا کہ انہیں جگردوز مسائب کا حدف بنایا اس سوال کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ دنیایں دو ہیں ایک یہ دنیا جس کی ہر چیز فانی ہے اور ایک وہ دنیا جس کا کوئی کنارہ نہیں کوئی دانشمند چند روزہ ایش کے لیے کروڑوں سال کی زندگی کو تباہ نہیں کر سکتا اور دانایانِ رازِ فطرت نے ہمیشہ یہی کیا کہ اس زندگی کے مفاد کو مقدم رکھا آج ہمیں ایک ایسی کتاب کا تذزیہ کریں گے جو ان حقائق سے پردہ فاش کرے گی جس سے آج کی اکثر انسانیت غافل ہے یا پھر اس حقیقت کا سامنا کرنے کو تیار نہیں اس کتاب کا نام ہے من کی دنیا کتاب کے مصنف ڈاکٹر غلام جلانی برک ہیں آپ کی اولادت سن انیس سو ایک میں پاکستان کے شہر اٹک میں ہوئی آپ ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور حالات کے مناسبت سے جانچ چکے تھے کہ موجودہ دور کی تعلیم بے حد ضروری ہے لہٰذا آپ نے دینی تعلیم کے ساتھ انگریزی تعلیم بھی حاصل کی آپ نے عربی لسانیت میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور ایم اے فارسی کے ڈگری بھی حاصل کی آپ نے انیس سو چالیس میں پی ایس ڈی کیا اور آپ کے تھیسز ہارورڈ اور اکسفورڈ یونیورسٹیز سے پاس ہوئے آپ نے روحانیت کے پہلو کو جس انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا وہ انتہائی قابل تعریف ہے دینیات کی روحانی پہلو کو آپ نے جس سائنٹیفک طریقے سے پیش کیا اس کی مثال شاز ہی ملتی ہے آپ کی اصل مخاطب بھی وہ لوگ تھے جنہیں نے کالیج اور یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کی اور جو مذہب سے کسی حد تک متنفر تھے آپ نے اپنی تحقیق میں زیادہ تر مغربی سکالرز کی ریسرچ کا حوالہ دیا ہے اور قرآنی آیات کے ریفرنسز دیئے ہیں یورپ میں کاؤپرن کی پہلا مفقر ہے جس نے پندرہ سو چالیس میں انسان کو ایک روحانی حقیقہ ثابت کرنے کی کوشش کی کیپلر، گیلیلیو، نیوٹن اور ڈاروین نے بھی اس مسئلے پر کچھ نہ کچھ لکھا انیسوی صدی میں اس موضوع کی طرف زیادہ توجہ ہونے لگی چنانچہ اٹھارہ سو چوہتر میں سر ویلیم کروکس نے ایک کتاب لکھی اس کا نام تھا اس کتاب نے بڑی مقبولیت حاصل کی فرانس کی فیزیولوجسٹ ریچٹ نے اپنی کتاب 30 years of physical research میں عالم روح اور حصیر یعنی astral world کے وجود کا اعلان کیا سر ویلیم بیرٹ نے on the threshold of the unseen لکھر لا تعداد لوگوں کو متاثر کیا وائس ایڈمیرل اس بورن مور نے غیبی آوازوں پر the voices لکھی امریکہ کے ایک وکیل ای سی رینڈل نے 22 سال کی تلاش کے بعد اپنے مشاہدات اور تجربات the dead have never died میں منذبت کیے اسی موضوع پر Mr. F.W.H. میرز کی کتاب human personality and its survival of bodily death 700 صفحات کی ایک محققانہ تحریر ہے کہتے ہیں کہ مصبت میں خدا یاد آتا ہے پچھلی دو عالم گیر جنگوں میں جو کچھ یورپ پہ بھی دی اس سے آپ آگاہ ہیں مرگ و تباہی کے ان زلزلوں اور عشق و خون کے ان محیب سرلابوں نے لا تعداد دلوں کو لرزا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے روح جسم لطیف دعا کاسمک ورلڈ حیات بادل موت تعلق باللہ حقیقی مسررت اور دیگر متعلقہ مسائل پر سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں کتابی نکل آئیں یہ لکھنے والے واہم پرست عوام سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کی اکثریت سائنس کے ڈاکٹرز پروفیسرز اور فلسفیوں پر مشتمل تھی مثلا number one Mystic Leams by Dr A. F.R. Weiler Ph.D number two A Hermit In The Himalayas Dr Paul Brunton Ph.D number three Invisible World by doctor H. Corrington Ph.D number four Exploring The Ultra Perspective Faculty by dr Hettiger Ph.D number five ہمیں لائے لنّ بھائی ڈا لیا سلام ٹی بھی براکاتہ ٹھیک بھی ہے ٹی محانچہ ٹی تیوری ٹی افید ٹی ٹی ٹکی ٹی ہمیں ٹھیک ٹی The Mind and Its Place in Nature by Dr. Grodd, M.A. Professor, Cambridge University 11. Science and Personality by Dr. William Brown, PhD, Professor, Oxford University اس فن کی بیشتر دسانی کی اشارت لندن کے ایک ادارے رائیڈر اینڈ کو نے کی اس ادارے کی فہرست مدبوحات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کی علماء اور عوام روحانیہ سے کتنی دلچسپ بھی رکھتے ہیں اسی ادارے نے آرثر فینڈلے کی ایک کتاب On the Edge of the Ederick شائی کی تھی جس کے پورے 27 ایڈیشن صرف 7 ماہ میں نکل گئے ہر ایڈیشن کئی کئی ہزار نسخوں پر مشتمل تھا یورپ گزشتہ دوسو برس سے دنیا کو علوم و فنون کا درست دے رہا ہے اور اب اس عمر کے اثار پیدا ہو گئے ہیں کہ شاید روحانیت میں بھی مغرب دنیا کے رہنمائی کرنے لگے اس کتاب کی تحقیق کے چند پہلو یہ ہیں کہ انسان ایک جسم لطیف پر محیط ہے یہ حقیقت اب تسلیم کی جا چکی ہے کہ ہمارے اس جسم خاکی کے اندر ایک اور جسم داخل ہے جب وہ خارہ تحابی سے زیادہ لطیف ہے حقیقی انسان وہی ہے یہ جسم خاکی فانی ہے اور وہ غیر فانی جب ہم سو جاتے ہیں تو یہ جسم لطیف خاکی جسم سے نکل کر ادھر ادھر گھومنے چلا جاتا ہے یہ دونوں جسم ایک لطیف بندن سے باہم بندے ہوئے ہیں اور جب کسی حادثے یا بیماری سے یہ بندن کر جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے پرنہ نین کے بعد جسم لطیف جسم خاکی میں واپس آ جاتا ہے اس حقیقت کو قرآن حکیم یوں بیان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفل انفسا خینا موتہا واللتی لم تمت فی منامہا ویمسک اللہ تی قضا علیہ الموتہ ویرسل الاخرہ الى عجل مسمع انہ فی ذالک لآعیات اللہ قومی تفکرون یعنی اللہ وہ ہے جو دو طرح روحوں کو قبض کرتا ہے موت کے واقع اور نیند میں وہ مرنے والوں کی روحوں کو اپنے ہاں روک لیتا ہے لیکن باقی ارواح کو ایک خاص میاد کے لیے ان کی اجسام میں دوبارہ بھیج دیتا ہے بے شک اس میں آیات ہیں اہل فکر کے لیے اسرارے کائنات میں سے روح سب سے بڑا راز ہے جس کے دراک سے انسانی اکل ہمیشہ قاسر رہی ہے فیلاسفہ نے تو کہنا ہی کیا تھا انبیاء علیہ السلام نے بھی صرف یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی کہ روح عمرِ الٰہی ہے اپنی تحقیق میں آپ مزید لکھتے ہیں کہ حیات میں تسلسل ہے نیک عمال سے روح توانا و عظیم بن جاتی ہے انسان کا جلال و جمال عبادت سے پیدا ہوتا ہے عبادت سے پرسنیلیٹی میں میکنیٹیزم پیدا ہوتا ہے تمام مسررتوں اور توانائیوں کو سرچشمہ اللہ کی ذات ہے اور جو اس ذات سے رابطہ قائم کر لیتا ہے اس کی ہستی اتمنان و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے اور اگر اللہ سے رابطہ قائم نہ ہو تو پرسنیلیٹی کھوکلی ہو جاتی ہے اور صورتیں بگڑ جاتی ہیں یہ کہ کائنات میں اسٹرال ویرز کا حیرت انگیر سلسلہ قائم ہے جس کی وساطت سے ہماری دعائیں اور آہیں قبول ہوتی ہیں یہ کہ انسان کی روح ہوا میں اڑ سکتی ہے اور ماضی اور مستقبل کو برابر دیکھ سکتی ہے یہ کہ گناہ بیچینی و بیماری اور مخلصی میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ کہ دیوائن یا الہامی الفاظ انرجی کے پاورفل یونٹس ہیں جس کی مدد سے امراض کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے وہ مزید کہتے ہیں کہ فلسفے کو چھوڑیے اور روح کے بات سنیں روح کی گہرائیوں سے لگاتار یہ صدا اٹھ رہی ہے کہ میں لازوال ہوں زمان و واقع میں میرا قیام عارضی ہے اور میرا اصل مسکن دنیا اسیر ہے یہ صدا ہے جس کی تائید کروڑوں مساجد لاکھوں گرجوں اور لا تعداد مندروں سے ہو رہی ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی تصدیق سوہ لاکھ انبیاء نے کی جس پر آج عرب و انسان ایمان رکھتے ہیں اسی حقیقت کو ڈاپٹر محمد اکبار رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیر میں یوں فرمایا تھا تُو اسے پیمان آئے امروز و فردہ سے نانا آپ جاودان پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی بلاخر ہم اتنا ہی کہیں گے کہ ساری دنیا میں زیاد کر لیں ہزاروں فیسیڈیٹیز حاصل کر لیں بینک بیلنسز بنائیں لگجیری اسکارز خریدیں کچھ بھی کر لیں سکون کبھی حاصل نہیں ہوگا یہ عظیم نعمت صرف ایک مقام سے ملتی ہے اور وہ ہے من کی دنیا